اگر بانی پی ٹی آئی پر مزید کوئی مقدمات نہیں ہیں تو ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے عدالت کا حکم آ گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں الجہاد الجہاد کے نعرے لگ گئے شیخ رشید کی جانت سے کہا گیا ہے کہ بہت جلد ملک میں جنگینی دیکھنے کو ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام رحمان ناظرین وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں الجہاد الجہاد کے نعرے لگ گئے ورکرز جلاس کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی مین گنڈا پور نے جب کہا کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے بغیر واپس نہیں آنا اسلام بات سے تو کارکنوں نے سبیل ہونا سبیل ہونا الجہاد الجہاد اور انقلاب آئے گا کے نعرے لگانا شروع کر دیئے کارکنوں کی جانب سے نعرے بازی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی مین گنڈا پور بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ مل کر عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار کے نعرے بھی لگوا دیئے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف چوبیس نمبر کو اسلام بات میں احتجاج کرنے جاری ہے ملک بھر سے کارکنان کو وفاقی دارہ حکمت اسلام بات پہنچنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی مین گنڈا پور خیبر پختونخواہ سے کافلوں کو لے کر آئیں گے ادھر وزیر اطراد پنجاب بزمہ بخاری نے کہا ہے کہ کل ادم تحریک طالبان کی طرح الجہاد الجہاد کا نعرہ لگانے والے خارجی تصور ہوں گے لاہور میں پریس کانفیس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف جہاد ہوئی نہیں سکتا خارجی پاکستان میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو خارجیوں کے ساتھ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بال بچوں سمیت نکلیں اور واقعی جہاد کر کے دکھائیں جہاد ان کے بس کی بات نہیں ہے بشرا بی بی اتنی غیر سیاسی ہیں کہ تقریر کی صورت میں چیئرمن پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا رہی ہیں ان کے پاس کون سا اختیار ہے کسی کو پارٹی سے نکالیں عزمہ بخاری کا کہنا تھا کہ علی مین گنڈاپور کو مرنے کا بہت شوق ہے وزیراللہ خیبر پختونخواہ کو اپنا ہوش نہیں ورکرز کو پانچ پانچ ہزار مانٹنے کا ہوش ہے آپ دوسروں کے بچے نکال کر لارے ہیں آپ اپنے بچوں کو مرنے مارنے کے لیے باہر نکالیں جو بچے نو مئی کے کیس میں جیلوم ہیں کیا ان کو ابھی تک کسی نے پوچھا ہے ادھر ناظرین نو مئی واقعات کی منصوبہ بندی کیا کیس ہے اس میں شاہ محمود قریشی سمیت اکیس ملزمان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے تو دوسر جانب ڈسٹکین سیشن کوٹ اسلامباد نے لانگ مارٹ توڑ پوڑ گئے اس میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی عبران خان سابق وزر داخلہ شہرشید اور صداقت عباسی صاحب سمیت دیگر کی بریت کا تحریر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر عبران خان پر مزید کوئی کیسز نہیں ہیں تو عبران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے اوزہ ناظرین آج بڑا ہم بیان جاری کیا گیا شہرشید احمد صاحب کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ تیس دسمبر سے پہلے ملک میں اچھی خبریں آئیں گی سربراہ عوامی مسلمیق اور سابق وفاقی وزیر شہرشید احمد نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آج عدالت میں کہا کہ دونوں طرف سے گرمہ گرم بحث ہوئی ہے اس ملک میں آئین ہے نہ قانون ہے نہ ہی انصاف ہے جن لوگوں نے ملک کو معاشی طور پر ڈیپولٹ کیا ان کے بیٹوں نے وہاں پر بھی تباہ کیا تھا کہ ٹیکس نہ دینا پڑے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی اپیل کر چکا ہوں بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے ایک سو دو ملزمان ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک وکیل ہی نہیں کیا ہے اور آئی ایل ایف اور دوسرے لوگ ان کی وقالت نامیں داخل کریں چالان کی نکول تقسیم کی گئی ہیں ہمیں کوئی نہیں دی گئی یہ کیسز بہت لمبے جائیں گے گیارہ کیسز میرے خلاف ہیں سردار رزاق صاحب میری طرف سے لڑے ہیں یہ فیصلہ آسانی سے ہونے والے نہیں ہیں ادھر ناظرین دوسر جانب بیریسٹر سیف کا بیان سامنے آیا ہے جو پی ٹی آئی کے رہنمائے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت کے ترجمان بھی ہیں کہا کہ حکومت کوئی ہماکت نہ کرے ہم رکافتیں عبور کر کے اسلام آباد ضرور پہنچیں گے دو جانے بشتہ بی بی حرکت میں آ چکی ہیں انہوں نے اپنے کارکنان کی بھرپور شرکت کے احکامات جاری کی ہیں اور قائق عمران خان کا کہنے کے پی ٹی آئی میں وہی رہے گا جو فیصلہ کن احتجاج میں زیادہ بندے لائے گا اس پر مزید بات کریں گے سینئر صاحبی کولم نویس روزدامہ جنگ پروفیسر نائم مصوص صاحب سے ہمارے ساتھ ٹیل فلائن پر موجود ہے جی پروفیسر نائم مصوص صاحب اسلام علیکم سیر جی وعلیکم سلام و رحمت اللہ سب بہت شکریہ آپ کا آپ سے ہی جانا چاہیں گے ملک میں جو یہ سیاسی افراد تفریح ہے چوبیس نومبر کو کیا ہونے جا رہے ہیں آج تو ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں جہاد جہاد کے نعرے لگا جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہے ہیں بھی کہا گیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو رہاک کروائے بغیر واپس نہیں آئیں گے کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف یہ موقف ہے کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں دو جانب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے جو لوگ یہ نعرے لگا رہے ہیں وہ خارجی ہیں اور طالبان کل ادم ٹی ٹی بی کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد جہاد کر کے ہم نے پہلے ہی اپنے ملک میں بہت تقسیم کر لیا کبھی ہم یہ جہاد سمجھتے تھے کہ خاتون کو ووٹ نہیں دینا کبھی ہم یہ جہاد سمجھتے تھے کہ جناب ایک صوبہ دوسرے کے صوبے کے خلاف کھڑا ہو جائے اور کبھی ہم یہ جہاد سمجھتے تھے کہ افغانستان میں جا کے لڑنا ہے اور کبھی یہ جہاد ہوتا تھا کشمیر کے لیے لڑنا ہے اور کبھی شیعہ اپنی طرز کا اور کبھی سنی اپنی طرز کا جہاد کرتے تھے تو یہ پاکستان کو جو جہادستان بنانا چاہ رہے ہیں اصل میں وہ جہادستان نہیں تضادستان بنانا چاہتے ہیں ہم ایک قوم ہیں ہمارا ایک آئین ہے محمد عربی ہمارے آخری نبی ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن ہمارے لئے ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا عام شہری سے خاص شہری تک بہت بڑا منشور ہے اور لاحہ عمل ہے اور اسی میں قانون ہے لہذا کوئی حکومت ہو کوئی غیر حکومت ہو کوئی گنڈا پر ہو یا کوئی ڈنڈا پر ہو کوئی شہباز شریف ہو نواز شریف ہو یا عاصف علی زرزاری ہم سب اسی قوم سے ہیں عمران خان سمیت کوئی بھی بھارت سے نہیں آیا اور اپنی فیملی کے خلاف کوئی جہاد نہیں کرتا تیاست ضرور کرتا ہے جہاد ہوتا ہے اسلام اور کفر کے درمیان یہ جو حکومت ہوتی ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تفعیز کردہ اسے ایک امور ملے ہوتے ہیں یہی ہمارا دین کہتا ہے اور میرے خیال میں گنڈا پر کا معاملہ اس وقت یہ ہے وزیرِ اللہ کے پی کے کہا کہ ہوئے تم دو جس کے اگلا مصرے کو مکمل آپ خود کر لیں ایسے دوست ہوں ایسے آپ کے مشیر ہوں تو پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں پڑتی میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ قانون باہر نکال سکتا ہے عمران خان کو آئین باہر نکال سکتا ہے عدالتیں باہر نکال سکتی ہیں مشاورت اور اجتحاد باہر نکال سکتا ہے کاش یہ جو الجہاد الجہاد کا نعرہ لگا وہاں اجتحاد اجتحاد اور پولیٹیکل اجتحاد کی بات ہوتی میل پہ بیٹھنے کی بات ہوتی تو کوئی انقلاب نہیں آرہا میرے بھائی چوبیس کو چوبیس نومبر کو کوئی انقلاب نہیں آرہا سیاسی مضاحمت کی یا سیاسی احتجاج کی اجازت ہے آئین بھی دیتا ہے حکومت کو بھی نہیں روکنا چاہیے ہاں جو یہ کہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں سٹیٹ کے خلاف تو اس کا علاج پھر اسی طرح ہی ہونا چاہیے جس طرح خارجیوں کا ہوتا ہے اور یہ آخری حربہ ہے یہ آخری فہم و فراست اور آخری عمل ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ نا انتمعی کا جو بڑی دلخراش قسم کی کلپس اور ویڈیو سامنے آگئی میرا خیالہ تحریک انصاف کو اس سے سیکھنا چاہیے تھا بلکل اور آج سر ڈسیک انٹس سیشن کورٹ اسلامباد نے عمران خان صاحب کو مختلف کیسز میں بری کیا ہے اور ساتھ ہی یہ حکم بھی انہوں نے جاری کیا ہے جائے صاحب نے کہ اگر کوئی مزید کیسز خان صاحب پر نہیں ہیں تو انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے لیکن دوس جانب نو مہی کا آپ نے جگر کیا شاہ محمود قریش صاحب بہت بری طرح پھانس گئے ہیں نو مہی پلاننگ کے مقدمات میں فرد جنمن پر آئیت کر دی گئی ہے کیا کہیں گے کتنے کیسز اب عمران خان صاحب پر ہیں ہر عدالت تو انہیں بری کرتی چلی جا رہی ہے تو پھر وہ رہا کیوں نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں عمران خان پر کموں بیش آج میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا پچاس سے زائد کیسی درجہ ہیں وہ جھوٹے ہیں یا سکے ہیں وہ ایک پروسس کے بعد ہی باہر نکلیں گے ظاہر ہے اس کے پیچھے اگر مدعی زندہ ہوا تو پھر ملزم کے لیے پریشانی ہوتی ہے اور جب تک صدا نہ ہو کوئی صدا یافتہ نہ ہو ہم اسے ملزم ہی گردانتے ہیں مجرم قرار نہیں دیتے ہیں جہاں تک آپ میری سینس آف پولٹیکل اسیسمنٹ کا پوچھتے ہیں تو میں یہ ارز کروں عمران خان کے جو القادر والا کیس ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو دیگر کیس ہے چاہے وہ توشہ خانہ کے ہوں چاہے وہ اور ہوں دیکھیں زمانت تو تین سو دو میں بھی ہو جاتی ہے قتل کے کیس میں زمانت ہونا کیس ختم ہونا نہیں ہوتا اس میں تو آپ کو عدالتوں میں حاضرییاں بھی لگانی پڑتی ہیں عدالت کے رحم و کرم پہ آپ ہوتے ہیں اور یہ کیس ختم نہیں ہوتا یا تو آپ ہر کیس سے بری ہو جائیں مجھے جو میں جو اپنی فاہم و فراسط کی جو میری سطیش ہی ہے یا جو میرا گیس ہے وہ یہ میرا انیلسس کہتا ہے کہ عمران خان ایک دو بڑے قابل ذکر کیسز میں جن کا میں نے تذکرہ بھی کیا ان میں ان کو سزا ہونے والی ہے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے یہ بڑا میری بات میں ذرا غور کیجئے گا انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جو آخری داست دین ہیں یا ہفتہ ہے نومبر کا ان میں فیصلے آنے والے ہیں اس زمانت کے فیصلے پہ بغلے بجانے والے قبل ذکر وقت عید بنانے کے چکر میں ہیں اور یہ ہمیشہ پی ٹی آئی نے کیا پتہ نہیں کون انہیں یہ کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف میجر اور بڑے عجیب و غریب دسیجنز آنے والے ہیں وہ الکادر میں آئے یونیورسٹی میں آئے ایک سو نوے میلین وہ کیا ہے اس میں آئے ہو سکتا ہے میرا فنگر درہ آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں ان کے خلاف کیس آنے والا ہے یہ جو طوفان اٹھایا جا رہا ہے اچھا سر تو پھر ٹرمپ کارڈ برطانی کے وزر خارجہ کا بیان امریکی کانگریس اراکین کا ٹرمپ کو خط اس سے پہلے جو بائیڈن کو خط کیا حالات روخ اختیار کر سکتے ہیں اس والے سے بتائے گا کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا متاثر کر سکتا ہے اور ایسے میں خواج آسف صاحب کا بیان بھی سامنے آگیا ہے دیکھیں میں ایک ارز کروں میری کئی رفعہ کہیں کوئی ڈپلومیٹس ہوں تو ان سے جب بات ہوتی ہے یا ہمارے دوستوں کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بریٹش ہمیشہ کہتے ہیں کہ قیدی کو باہر نکالو آپ کو پتہ نہیں بریٹش قانون بھی ہے سیاسی پناہ کا تو ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بٹو کے لیے نہیں کہتے تھے کیا ہم میاں محمد نواز شریف کے لیے نہیں کہتے تھے کیا اب ہم عمران خان کے لیے بھی کہتے ہیں اب آئیں وہ جو کانگریس کے لوگوں خط لکھتے ہیں تو کانگریس کے لوگوں نے خط بیندیری کے لیے بھی لکھتے تھے بھٹو کے لیے بھی لکھتے تھے آپ ایک ہلکے سے الیکشن لڑتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ووٹ فرض کریں فرض کریں افغانیوں کے بن چکے ہوئے ہیں یا وہاں پر کچھ ووٹ غیر ملکیوں کو ہم نے دی ہوئی شہریت اور ان کے ووٹ بن گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں احتشام الرحمن صاحب آپ نے ہمارے لیے ہاں ہم نے آپ کو ووٹ دیئے اور آپ کانگریس مین ہیں لہٰذا آپ یہ خات لکھ رہے آپ کہتے ہیں یا یہ تو جائز مطالبہ ہے یہ تو چھوٹا سا مطالبہ ہے اور میرے یہ ووٹر ہیں آپ خق لکھ لیتے ہیں تو جو پانچھے پہلے بھی بات ہوئی آپ کے پروگرام میں پانچھے ریاستوں میں کافی پاکستانی ہے وہاں سے خط لکھے جاتے رہے ہیں ماضی میں بھی ہمٹو کے لیے بے نظیر کے لیے محمد نواز شریف کے لیے یہ عمران خان کے لیے اگر لکھے آ رہے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہم ہسٹری نہیں پڑتے ہیں ہمارا پروفیسر ہمارا تجزیہ کار ہمارا صحافی ہمارا انکر بھی نہیں پڑتا اس لیے تو وہ بڑی بے دردی سے باتوں کو ٹلٹ دیتا ہے دیکھیں ہم صحافیوں کی ہم تجزیہ کاروں کی بھی اپنی ایک پسند نہ پسند ہوتی ہے رہنی چاہیے لیکن آپ بات کریں تو سچ سچ بولیں سچ بولیں بلکل درست کہ سچ بولنا چاہیے پھر آپ کا سوال لیتا ہوں جی میں پھر آپ کا سوال لیتا ہوں آخری بات کرنا ہوں ٹرمپ صاحب کو دیکھیں یہ بھی سچ ہے کہ جو خلیل ہیں وہ کیا خلیل ظلم کیا نام ہے ظلم خلیل ظلم خلیل ظلم خلیل ظلم ضرور بات کریں گے کیونکہ بہت بڑا ریلیف دیا تھا یہ بڑی بات کرنے لگوں بہت بڑا ریلیف دیا تھا امریکیوں کو جناب عمران خان نے ورنہ شاید امریکیوں کو وہ چھوڑتے نہ یا امریکہ کے لیے وہاں سے انخلاب مشکل ہو جاتا تو ظلم خلیل ظلم ہیں یہ ضرور سپورٹ کریں گے لیکن کیا اس سپورٹ کو مانیں گے ٹرمپ دیکھیں ٹرمپ کو آپ سے کام ہوگا آپ سے کام ہوگا اگر آپ اور کا کام کریں گے حالانکہ عمران خان نے بہت کیا کہ سارے کام سارے امور جو چائنہ کے تھے جو سی پیک تھا اس کو روک دیا اور اس کو روک عمران خان نہیں سکتے تھے کسی نواز شریف کسی آصف علی زرداری نے تو روکنا نہیں تھا وہ تو یہ سی پیک کی ترقی کے لیے اور اس میں چائنہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے آپ حیران آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ ڈپلومیٹس سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ نفرت کرتا ہے ہے چائنہ آپ کے عمران خان سے اور وہ صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف پہ ٹرسٹ کرتا ہے شاید اترا شہواز شریف پہ بھی سو سو کرتا ہو تو ان کا کیوں کرتا ہے ان کا بڑا نقصان ہوا تھا آپ کی وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بڑا ٹرسٹ کرتا ہے اب اسٹیبلشمنٹ پہ جب ٹرسٹ کرے گا چائنہ تو ٹرمپ کے پیٹ میں مروڈ اٹھیں گے اب ٹرمپ کے اس اٹھنے والے مروڈ سے اگر وہ عمرانی محبت کی بات کرتا ہے تو یہ ایک عالمی سازشہ ہے اور خطے میں ایک اپنا رنگ جمانا اور ڈنگ مارنے والا کام ہے اتر وائز ٹرمپ کو کوئی محبت نہیں ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کس سے محبت ہے چائنہ سے یا ٹرمپ سے دیکھیں سچی بات بتاؤں پاکستان میں صرف دو لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ایکولی فیدہ اٹھایا ایک تو جو ہمارے میں اگر کہوں بابا خارجی امور وہ تھے ذلفکار علی بھٹو اس کے بعد ذلفکار علی بھٹو کے ایک سو اسی دعاقی کے مخالف جنرل محمد زیادہ ان دونوں کو کھیل کھیل نہ آتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ان کو بھی عالمی لیول پہ عالمی لیول پہ ہمیں ایران کے ساتھ بھی رہنا ہے ہمیں افغانستان امور کو بھی دیکھنا ہے چائنہ سے ہماری محبت کا اکنومیکل بڑا معاملہ ہے ہم انہیں پیچھے نہیں دکیل سکتے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ چودری ہے امریکہ پوری ورڈ کا تو ہم امریکہ سے بگاڑ بھی نہیں سکتے آپ کی اسٹیبلشمنٹ دونوں سے کے ساتھ چلے گی اور آپ کو چل کر دکھائے گی مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بڑے بڑے ڈپلومیٹ ہوتے ہیں خارجہ امور کے بڑے ماہرین ہوتے ہیں وہ اگر کسی کی بھی حکومت ہو وہ کوشش کریں گے اور اس حکومت کی پالیسی ہے یہ میں اندر کی بات بتاؤں کہ ہم نے نہ چھوڑنا ہے امریکہ کو اور نہ چھوڑنا ہے ہم نے چائنہ کو ہم نے دونوں کے ساتھ ہم نے برابری کی سطح پہ کام بھی کرنا ہے اور بزنس بھی کرنا ہے اور برادری میں بھی رہنا ہے دونوں کے ساتھ چلیں گے اور نہ ہی اور نہ ہی چھوڑنا ہے امران خان کو اور نہ ہی چھوڑنا ہے امران خان کو جس کو رہا کروانے کے لیے ان کی بیگم بشرا بیگم صاحبہ میدان میں آ چکی ہیں ان کی بہنیں بھی میدان میں آ چکی ہیں ان کی بھی ایک آپس میں جنگ جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چوبیس نومبر کو خیبر پختون سا سے کتنے بڑے کافرے نکلتے ہیں اور گھنڈا پور پر جو ان کے کندے پر رکھ کر توپے چلائی جا رہی ہیں بشرا بیگم صاحبہ کی جانب سے بھی پیسی دے جا رہے ہیں الزام ہے حکومت کا کہ کارکنان کو وہ پہلے بھی پانچ پانچ ہزار پہ یا دز ہزار دیتے رہے ہیں کتنے بندے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر پی ٹی آئی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو بندے لائے گا وہی پی ٹی آئی میں رہے گا ورنہ چوبیس کے بعد وہ پی ٹی آئی سے فارغ ہو جائے گا پی ٹی آئی کی یہ جو درونی چپکلش ہے اس کے اوپر بھی آپ کے کمنٹس آپ کی رائے چاہیے ہوگے میں دیکھیں ہر بڑی پارٹی میں پہلی جو اصولی بات کروں تو ہر بڑی پارٹی میں چپکلش ہوتی ہے سرد جنگیں ہوتی ہیں وہ ایون پیپلز پارٹی ہو یا آہ مجھے اچھی طرح یاد ہے نون لیگ میں مشاہد اللہ بڑے مذاکیاں کرتے تھے یہ حسن اقبال کو کہ اگر کوئی اگر کوئی مسلم لیگ نواز میں خاکروب کی پوزیشن ہو اور خاکروب سیکٹری ہو تو اس کے لیے بھی امید دوار ہوں گے حسن اقبال اسی طرح آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں بھی دو دڑھے ہوا کرتے تھے بھٹو کے دور میں بھی مخدوم طالب المولا کا دڑھا الگ تھا اور بابا سوشلیزم سیخ رشید کا دڑھا الگ تھا اسی طرح اس میں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں اب آئیں اثر حاضر میں دیکھیں گھنڈا پور اگر اب اس طرح دونس داندلی کا استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے صوبے کو الگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کیا انہوں نے اپنے صوبے کو پچھلے سی ایم محمود خانے یا سی ایم پرویز خٹک نے اس قدر قابل تعریف بنایا ہے کہ وہ کہیں ہم مثالی ہیں اگر وہ صرف رنجچوں کی بنیاد پہ یا گصے کی بنیاد پہ یا عمران خان کو باہر نکالنے کی بنیاد پہ مسیوز کرتے ہیں کے پی کے کے عوام کا تو وہ زیادہ دیر تک نہیں ہوں گے اور اب بھی کچھ بھی نہیں ہوگا جہاں تک بشرا بی بی کا تعلق ہے تو بشرا بی بی کو کا مقابلہ ہے اس وقت عمران خان کی بہنوں سے عمران خان کی بہنیں بڑی خوبصورت اور سیدھی بات کرتی ہیں اور بشرا بیگم کا ٹریک ریکڑ یہ ہے کہ ایسلان بیٹا فلان چیز کو غداری سے لنک کر دو تو بشرا بی بی کی سیاست جو ہے وہ اصل میں مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ عمران خان پہ بھی بشرا بی بی کے سائے ہاوی ہیں اور وہی سیاست کرتی آ رہی ہیں اگر بشرا بی بی نے سیاست کرنی ہے تو پھر وہ کل بھی ناکام دی اور آج بھی نکام دی اور آخر میں اب یہ کل بھی فراغ ہوگی دیپینڈنٹ دی وہ آج بھی فراغ ہوگی دیپینڈنٹ ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان صاحب کو لے ڈوبی ہیں یہ بشرا بی بی اپنر پلیئر ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ گھنڈا پور ہے ہر بندہ اپنی وفا جو ہے عمران خان سے اس طرح ثابت کرنا چاہتا ہے وہ کبھی کبھی بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دانہ آ دشمن جو ہے وہ بے وکوف دوست سے اچھا ہوتا ہے تو یہ عمران خان کو جو بے وکوف عمران خان یار وزارتی عظمہ کے قابل آدمی ہے حکومت کرنے کے قابل آدمی ہے ایک پاپولر آدمی ہے اس کو اس کے چاہنے والوں کو پراپر مشورہ دینا چاہیے ہاں یہ چوبیس والا کھڑکا دڑکا مجھے بھی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ انہیں پتہ عمران خان پہ بہت بڑا ایک اس کے فیصلہ آنا والا ہے اور یہ ایک ہچکی ہے آخری ہچکی ہے عمران خان کو بچانے کی میرے خیال میں عمران خان کو اگر وہ واقعی سنسیر ہے بچانے کے لیے تو پھر دیکھیں شاہ ممود کریشی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تفکت ممود پارٹی چھوڑ گئے ہیں یہ سنجیدہ لوگ تھے نا تو سنجیدہ لوگ بیٹھیں گے بیٹکوں میں بیٹکی کرنے والے بیٹکوں میں اچھی بیٹک بٹھانے والے لوگ کچھ کر سکتے ہیں یہ کوئی مراد سعید کا والا معاملہ نہیں ہے نہ کیسر اسد والا معاملہ ہے نہ وہ جو گل صاحب دوڑ گیا ہے شہباز گل دلدل سے نکال سکتے ہیں نہ کوئی فرداؤ ساشکوان نہ یہ فواد چوہدری اس کے لیے آپ کو سنجیدہ لوگ چاہیے تھے اور سنجیدہ لوگ پارٹیز ہیں نراض بیٹھے ہیں کسی کو پتہ ہے کہ پرویز پرویز لائی صدر ہے کسی کو پتہ ہے کہ شاہ محمود کریشی کے پاس اتنا بڑا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ کانتے ہیں مربت کو یہ مربتوں کے معاملے جو ہیں یہ سیاست والے نہیں بلکل درست فرمایا ہے سر کہ یہی آہ نادان لوگ جو ہیں یہ عمران خان صاحب کی کشتی کو ڈوبونے میں اور اس میں سراغ کرنے میں آہ پیش پیش رہے ہیں اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب آج اندر ہے اگر کوئی آپ جیسے اکل مند لوگ پی ٹی آئی کو مل جائیں تو شاید عمران خان صاحب جائے وہ ماشاء اللہ بہت جلد باہر آ سکتے ہیں اور پروفیسر صاحب کا اشارہ اسی طرف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں کرنے اسٹیبلشمنٹ سے مل بیٹھ کر بات کرے معاملات تیہ کرے تو ہی عمران خان صاحب واپس آ سکتے ہیں ورنہ چوبیس ممبر کو چاہے آپ الجہاد کے نعرے لگا دیں چاہے کچھ بھی کرنے نو مئی پار ٹو کرنے تو نقصان بشرا بی بی کا ہوگا نقصان عمران خان کا ہوگا نقصان پی ٹی آئی کا ہی ہوگا اور حکومت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا حید شامر ایمان کو اور پروفیسر نئی مسعود صاحب کو آج کے اس نشط سے اجازت دیجئے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کو سیاسی استحقام سے دوچار کرے اجازت دیں گے اجازت چاہتے ہیں آپ سے اور اسی دعا پر آمین کہتے ہوئے اللہ حافظ